دوستو آپ پچھ بند سے بھوت، پریت، جن اور پاریوں کی کہانیاں سنتے آ رہے ہوں گے اور یہ سب سننے میں اچھا بھی لگتا ہے اور اندر ہی اندر ڈر کا انوپر بھی ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی ہی سچی کھٹنا کے بارے میں سنانے چاہ رہا ہوں جو پیتے سال دوزہ سترہ کی ہی ہے اور خود میرے اور میرے ایک دوست کے ساتھ کھٹی تھی دوستو ان بھوت و پریتوں میں جو سب سے خطرہ بہتے ہیں وہ ہے چن چن کے پاس پہ شمار شکتیاں ہوتی ہیں یہ گھٹنا دلی میں اس صحیت فروشہ قلعے کی ہے اور کہا جاتا ہے یہاں چنوں کا ساہہ ہے میں اور آشیش ہم دونوں کو ہی ایسی ریسے میں جواب پر جانا بہت پسند ہے فروشہ قلعے کے بارے میں سنا تو ہم سے رہا نہیں گیا اور ہم نے وہاں جانے کا ایک پلان دنایا 25 جولائی 2017 کو ہم قلعے قلعے روانہ ہو گئے قریب ایک گھنٹے کے سفر کے بعد ہم قلعے جا پہنچیں وہاں پہنچ کر ہم نے ماں کے چوکی دار سے قلعے کے بارے میں کچھ جاننا چاہا تو وہ بنا بتائے وہاں سے چلا گیا ہم دونوں قلعے کے اندر گئے قلعہ بہت بڑا تھا اور کافی خوبکورت بھی تھا قلعے کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں اندر کی طرف چلتے ہیں تھوڑی دور آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ کچھ سیڑیاں نیچے ایک گفہ کی طرف جاری ہیں اور اس گفہ میں ایک گھنہ اندھیرہ ہے ہم سوچ پر پڑ گئے کہ دوپیر کے دو مجھے اتنی کڑی دھوپ اور یہاں اتنا اندھیرہ کیسے میں نے اپنے دوست سے کہا چل نیچے چل کر دیکھتے ہیں تو اس نے ڈرتی ہوئے منع کر دیا ڈرت تو مجھے بھی لگ رہا تھا پر نیچے جا کر میں دیکھنے چاہتا تھا اسے دیکھ کر ہم دونوں تھوڑے گھبرہ سے گئے اس کا چہرہ عجیب سا تھا اور اس کی ایک آنکھ لال رنگ کی تھی اس نے ہم سے کہا کہ چلو میں تمہیں نیچے لے کے چلتا ہوں اس کے ہاتھ میں تارس تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں دیکھ بھی لیں گے کہ یہ آنکھیں نیچے ہے کیا نیچے پہنچنے کے بعد ہمیں وہاں اندھیرے کے سوا اور کچھ نے دکھائی دیا تب ہی چوکیدار نے ہاتھ سے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں سب سے بڑی جننات باز کرتے ہیں ہم اس کی باتیں سننکا تھوڑا گھبرہ گئے اور اس کونے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگے تب ہی میرے دوست چلنایا میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا اس نے بولا کہ میں نے یہاں لال رنگ کی آنکھیں دیکھیں میں نے چوکیدار سے پوراں بولا کہ ٹارج علائے اس نے ٹارج علائے تو ہم نے دیکھا کہ اس کونے میں کالے رنگ کی ایک عجیب سی آکرتی بنی ہوئی ہے اور نیچے کو ستیئے پڑے ہیں تب ہی ٹارج بند ہو گئی میں نے چوکیدار سے بولا ٹارج بند کر دی پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہم نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو وہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا ہم دونوں بہت زیادہ ڈن رہے اور ہم سیدھا اوپر کی طرف بھاگے میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ اب یہاں میں اور نہیں رکھ سکتا تو ہم جلدی جلدی کلے سے بھاہر جانے لگے تب ہی میرے دوست کو ایسا محسس ہوا کہ کسی نے اس کا پیر پکڑ لیا ہو اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا پیر بھاری ایسا ہو گیا ہے ہم پھر بھی جیسے جیسے کلے سے بھاہر جانے کی پھوشش کرنے لگے تب ہی ہم نے ایک عورت کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اس کے کالے بال بڑی بڑی کالی آنکھیں اور وہ ہم دونوں کو بھورتی ہوئی آگے جا رہے تھے اس کو دیکھ کر ہم اور زیادہ ڈر گئے اور بھاگتے ہو کلے سے بھاہر آنا اس دن کے بعد سے ہم کبھی اس کلے کی طرف نہیں گئے دوستہ اب جب بھی اس کلے میں جائیں تو ہمیشہ صدق رہی ہے اور کسی بھی اندھیری جگہ پر جانے سے بچیے کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے اور کہانی سننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیزہ 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 پیزہ